بنی بسولی روڈ پر دیر شام سات بجے کے قریب ستہ سر نالے کے پاس سڑک درگٹنا میں ایک بیقتی گھائل ہو گیا جانکاری کی انسار حارون گلزار پتر گل محمد جو کی بسولی سے بنی کی اور جا رہا تھا اسی دوران ستہ سر نالے کے پاس پہنچتے ہی اس کی بائیک جس کا ریجسٹرشن نمبر جے کے آٹھ ای ایک نو پانچ آٹھ ہے فسل کر گہری کھائی میں جا گئی لگوک دو سو فٹ گہری کھائی میں بائیک جا کر گرنے سے بیقتی بری طرح سے گھائل ہو گیا سوچنا ملتے ہی پولیس اور ستانی لوگوں کی مدد سے اسے اپچار کے لیے سی اچ سی بنی لائیا گیا جہاں سے بعد میں گھائل بیقتی کو اپچار کے لیے جی ایم سی کٹھوہ ریفر کر دیا گیا سر میرا نام ملک راز ہے ہم گھاس کاٹ رہے تھے اور مٹر سے فون آیا تھا میں چلوٹس کو دیکھتے ہیں پھر سارا ہم اس کے ساتھ آگئے پھر نیچے گئے تو دیکھا ادھر ایک ہی بندہ تھا اور جور جور سے وہ وجہ دے رہا تھا بول رہا تھا کہ میں پولیس کو پھون کرو پھر ہم نے اس کو آن سپارٹ اٹھایا اور اوپر لے کے اتنے میں پولیس کی گاڑی بھی آگئی ابھی تو اس کو بنی کے لیے لے کے چلے گئے ہیں کتنی فٹ نیچے گاڑی گئی ہوگی یہاں سے سر کم سے کم دو سو فٹ سے زیادہ ہے گاڑی تو بہت دور نیچے گئے لیکن بندہ دو سو فٹ کے قریب ہو سکتا ہے بندہ اوپری رو گئے یہ کونسی جگہ ہے جہاں پر ایکسینٹ ہویا ہے یہ سر ستے سر ہے بنی بسولی بنی بسولی روڑ پر ستے سر جگہ ناکھ ابھی اس کو لے کے یہاں سے ہسپٹل جی سر اس کو ابھی پولیس کی گاڑی آئی تھی اور بنی کے لیے لے کے گئے ہیں کیا بتا رہے ہیں کتنے لوگ اس میں تھے سر وہ تو بول رہا تھا ایک ہی لوگ تھا اور ہمارے بندے نیچے تک گئے تھے انہوں نے بھی دیکھا کوئی اور نظر نہیں آیا صرف اس کی گاڑی جو نیچے بائی کی تھی بائی کیا گاڑی ہے بائی کیا سر میرے نام سنجے کمار ہے ہم ادھر سڑھی فٹ بولتے ہیں ہم گاس کٹ رہے تھے گاس بند رہے تھے ہم آئے لڑکا چلا رہا تھا اور گاڑی نیچے ہے تو لڑکا ملا ہے ہم نے جا کے اس کو اٹھایا پھر پولیس کو انفرم کیا ہے پھر پولیس پہنچیا اور لڑکی کو اٹھا کے بنی لے کے گئے کتنے لوگ اس میں تھے بائی کیا گاڑی ہے گاڑی کیا تو کچھ پتا ہے گاڑی نیچے چلا گیا کبھی بج رہا ہے کبھی بج رہا ہے کبھی بجے کا سمیہ تھا ابھی کوئی آ دے گا انٹے گا پہل دے گا سمیہ جے سات بجے گا اب آ گیا ہے ای وی کو ایک ایسا L5 ایلیکٹرک آٹو جو کرے گا آپ کی ہر سمسیا کا سمدھان اور دے گا ہر آٹو کو مات جی ہاں ای رائیڈ ہے ایک ایسا ایلیکٹرک آٹو جس میں ڈرائیور سہید سات لوگوں کے آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہے جبکہ چھ سواری بیٹھانا بھی ہے دس ہزار وارٹ کی پاورفل موٹر چڑھ جائے گی کھڑی چڑھائی سترہ کلو وارٹ کی دو سو تیس اے ایچ کی بیٹری دیتی ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر سے بھی ادھک کی مالیج وہ بھی تین سال کی وارنٹی کے ساتھ کیونکہ اس میں لگا ہے ایڈوانس بیٹری مینجمنٹ سسٹم جبکہ بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے ایک ایزی ہوم چارجر اوبر خابر سڑکو کے لیے مضبوط شاکر سسپینشن وہ بڑے ٹائر چوری سے بچاف کے لیے اس میں لگا ہے جی پیس سسٹم ڈیجیٹل ڈسپلے مضبوط میڈل باڈی کے ساتھ میدانی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے ایکو موڈ جبکہ پہاڑی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے پاور موڈ ای رائیڈ میں ہے چمکدار انڈکیٹر اور تیز روشنی کی ہیٹ لائٹ اس میں آپ کو ملے گا ان بیلڈ موبائل چارجر فائر انسٹرومنٹ ورسٹ ایٹ کٹ اور دمدار بریکنگ سسٹم بھی یعنی اب سبھی الیکٹرک آٹو سے ای رائیڈ ہے سب سے ادھک دمدار وہ پاور فل اور یہ ماتر پیسنجر میں ہی نہیں بلکہ کورگو میں بھی اپلپد ہے وہ بھی ادھک سپیس کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے چھوٹا ہاتھی تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے ٹیسٹ رائٹ ہمارا پتہ ہے جمہو ایچیویز پرائیویٹ لیمیٹیڈ یارڈ نمبر چھے پلوٹ نمبر سینتیز ٹرانسپورٹ نگر مین سٹریٹ جمہو موبائل نمبر 9780868883 907077000 جمہو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ